اور اگلی اہم خبر قومی ہاکی ٹیم کے کوچ کا مستعفی ہونے کا فیصلہ کوچ کے ہاکی فیڈریشن سے اختلافات بڑھ گئے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ کوچ تنخواہ بروقت نہ ملنے پر بھی سخت نہ لا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ایک بہترین ٹیم بنانا مشکل ہو گیا ہے پی ایچ ایف ایسا ماحول پیدا نہیں کر رہی جو تواقعات پر پورا اترتا ہو قومی ٹیم کے کوچ کی طرف سے حتمی فیصلہ آئندہ دو روز میں متوقع ہے واپس لینے کے لئے کوششیں بھی جاری ہیں اور ان کو نہ جانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا لیکن وہ اس پر نہیں راضی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر سہولیات مکمل نہیں ہے تنخواہ پر بھی تنازے شامل ہے قومی ہاکی ٹیم کے کوچ کا مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی ازغر سے جی ازغر یہ کیا معاملہ ہے کیوں مستعفی ہونا چاہتے ہیں دیکھیں ذرائی کا کہنا ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کے جو ہیڈ کوچ ہے رونلڈ اوٹومنٹ جو کہ 28 فوری کو جنرل پاکستان ٹیم کو جوائن کیا تھا وہ اپنے عوضے سے مستعفی ہو گئے ہیں انہوں نے جو آفیشل گروپ میں ٹیکس کیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اب میں ٹیم کے ساتھ نہیں جل سکتا یہ موجودہ محول ایسا نہیں کہ میں ایک اچھی اور کمبائن ٹیم بنا سکوں جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں اپنی ادائیوں کے معاملے میں بھی مشکلات کا سامنا تھا جبکہ فیملی بھی نہیں چاہتی کوچ کی کہ وہ مزید پاکستان میں قیام کریں دوسری جانب ہاکی فیڈیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے ان کا ریزائن قبول نہیں کیا گیا ہے بات چیز جاری ہے کوشش کی جاری ہے کہ انہیں ایشیا چیمپنس ٹوفی کے لیے روکا جا سکے ایشیا چیمپنس ٹوفی کا کیم پیر سے کراچی میں لگے گا تو کوشش کی جاری کو انہیں روکے ہیں لیکن اپنے طور پر کوشش نے ریزائن کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں مزید ساتھ نہیں چل سکتا ٹھیک ہے ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ازغر عظیم آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے